ٹیلی فون کارلز کی باتیں، قیاس آرائیاں، افوائیں اور جھوٹی خبریں ترجمان پاک فوج کی انسار عباسی سے گفتگوی سینئر صحافی انسار عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی ایک پریس ریلیز کے ذریعہ لزام لگایا تھا انسار عباسی نے کہا کہ اپنی پریس ریلیز میں مسلم لیگ نون نے دھمکی دی تھی کہ اگر یہ سلطلہ جاری رہا تو پارٹی کے پاس اس شخص کا نام سامنے لانے کے سوا کوئی راستہ نہیں اس پر پاک فوج کے ترجمان کا بھی رد عمل سامنے آگیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پشاور میں حالی میں تینات کیا جانے والے شخص کی جانب سے اپوزیشن اور کارن سے رابطہ کرنے سے متعلق باتیں صرف افوائیں ہیں انسار عباسی نے بتایا کہ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ ادارہ کسی سیاست میں ملویس ہے اور نہ ہی پاک فوج کا کوئی شخص ایسا اعدام کر سکتا ہے جس کی افوائیں پہلائی جا رہی ہے انہوں نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس کا حوالہ دے روحے کہا کہ اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ادارے کا کوئی شخص وہ کام نہیں کر سکتا جس سے بھالے کا بھائی پہلائی جا رہی ہے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب نواز شریف سے ڈیل در سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی افوائیں پہلانے والوں سے پوچھیں کہ اس ڈیل کی تفصیلات کیا ہے اور وہ کس بنیاد یا شواید کی بنیاد پر ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں یال رہے کہ کچھ روز قبل مولانا فضل الرحمہ نے کچھ صافیوں کی موجودگی میں دعویٰ کیا تھا کہ دارہ نیوٹرل ہو چکا ہے مولانا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ دارے نے اس شخص کے انفرادی اقدام کا نوٹس ریا ہے جس کا حوالہ نون لیگ نے اپنی پریس ریلیز میں دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جو یہ بات کر رہا ہے ان سے پوچھیں کہ ڈیل کون کر رہا ہے ڈیل کی ثبوت اور سوپسیلات کیا ہے اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سویل ملٹری تعلقات میں کوئی مسائل نہیں ہے کئی مرتبہ بتا چکی ہے پاک فوج کا ادارہ حکومت پاکستان کے ماتحت ہے اور حکومت ادائیت کے مطابق ہی کام کرتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے صافیوں سے بھی اپلیل کی تھی کہ اسی موبیسوں سے اسٹیبلشمنٹ کو دور رکھا کریں اس پر بحث نہ کریں انسار آباسی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان سے جب میں نے ان الزامات کی بابت پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس بات کا قطع علم نہیں کہ وہ کون سراغین اسمبلی تھے جنہیں ٹیلی فون کارلز کی گئیں تھیں کام ان کا کہنا تھا کہ میڈیا میں یہ باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے انتیاری اہم رہنماؤں سردار آیاز صادق اور پاجہ صادق رفیق کو یہ ٹیلی فون کارلز آئیں تھیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں